ناظرین سال 1911 جون کے مہینے میں ایک ایسا واقعہ اٹلی میں پیش آیا جسے جان کر آپ یقین نہیں کر پائیں گے دوستو ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک اٹلین ریلوے کمپنی نے ایک نئی ٹرین لانچ کرنی تھی اور اس ٹرین کی ایک ٹیسٹ رائب بھی کرنی تھی جس کے لئے کمپنی نے اٹلی کے مشہور لوگوں کو فری رائٹ دینے کے لئے اعلان کیا تاکہ وہ ٹرین کچھ مشہور ہو سکے اور اس فری رائٹ کو انجوائے کرنے کے لئے اٹلی کے سو امی لوگوں نے ریجسٹریشن کروائی ریجسٹریشن کے اگلے دن ہی اس ٹرین میں ایک سو چھے لوگوں نے سفر کیا سو پیسنجر اور چھے ٹرین کے ایمپلائز پھر ٹرین سٹارڈ ہوئی اور سب سفر کے دوران گرین نے انجوائے کرنے لگے اور پھر رائٹ کے بیچ میں ایک ٹرنل آیا پھر نارملی یہ ٹرین بھی اس ٹرنل کے اندر داخل ہوئی اور پھر دوسرے اینڈ میں واپس کبھی نہ نکلی جس کے بعد اٹلین پولیس نے اس ٹرنل کی انویسٹیگیشن کی اور ٹرین کا بھی کوئی حصہ یا پیس نہیں ملا اور نہ ہی ان ایک سو چھے پیسنجر کا پتہ چلا ان ایک سو چھے پیسنجر میں سے دو پیسنجر کا پتہ چلا جو کہ پولیس کو بہرشی کے حالت میں ملے انہوں نے کہا جب ٹرین ٹرنل میں جانے لگی تو ہمیں بلیک اور وائٹ کلر کا دھوان دکھائی دیا اور عجیب طرح کی آوازیں سنائی دینے لگی جس کے بعد انہوں نے ٹرین سے چھلانگ لگا دی ان دونوں پیسنجر کا کہنا تھا کہ انہیں ایسا لگا کہ وہ دھوان ٹرین کو نگل رہا ہے اور پھر ہم دونوں نے ٹرین سے چھلانگ لگا دی اور وہ دونوں پیسنجر بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اور پھر ان کا ٹریٹمنٹ ہوا جس کے بعد ہی انہوں نے یہ سب بتایا دوستوں یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ بعد میں پتا چلا کہ آج ستر سال پہلے یعنی اٹھارہ ست چالیس میں بھی ایسا ایک اور واقعہ پیش آ چکا تھا جس میں ایک سو چار پیسنجر ہی میکسیکو کی ایک ٹرین سے لائے گئے تھے اور سب کا کہنا تھا کہ وہ بھی ایک ٹرین سے آئے ہیں اس ہسپیٹل کے ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ان ایک سو چار پیسنجر میں سے ایک پیسنجر کے پاس ایک باکس ملا تھا جس پہ انیس سو سات لکھا ہوا تھا یعنی وہ باکس مینیفیکچر ہوا تھا انیس سو سات میں دوستوں یہ ٹرین گائب ہوئی انیس سو یارہ میں اور باکس مینیفیکچر ہوا انیس سو سات میں اور وہ باکس ملا اٹھارہ سو چالیس میں دوستوں یہ واقعی میں ایک دماغ کھلا دینے والی مسٹری ہے دوستوں اگر آپ اس مسٹری کو سولف کر پائے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے